بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں رمضان سپیشل کے ساتھ ایک آپ کے لئے سپیشل اور بڑی سیمپل سی ریسپی لے کر آئی ہوں جی وہ ہے ایگرول کی چکن ایگرول کی ریسپی تو چکن ایگرول کے لئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پہلے چاہیے ہمیں پٹیاں یہ پٹیاں میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے شیئر کیا تھا ایگرول کی پٹیاں کیسے بنانی ہیں سبوصہ پٹی کیسے بنانی ہیں تو بہت ہی حسان طریقے سے یہ بن جاتی ہیں تو یہ ایگرول کی پٹیاں میں نے بنا کر رکھی مہیں تھی اور فریز کی مہیں تھی اور فوائل پپر میں اس کو فول کر کے تو آپ اس کو فریزر میں رکھتے ہیں تو یہ بلکل خراب نہیں ہوتی آپ اس میں چھپکٹی نہیں ہے تو یہ ہم ایگرول بنا رہے ہیں چکن ایگرول تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چکن میں نے ایک پ spectrum اور اس کو بلکل اپنے حساب سے لے سکتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ نے استعمال آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں لیکن جتنا چکن ہونا ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ بندگو بھی لینی چاہیے باقی پیاس جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل سائز کے جو ہے دو عدد پیاس لیں اور اس کو بارید بارید جو ہے وہ کاٹ لیں چوب کر لیں اس کے بعد جی میں نے آئل میں آئل دالا ہے اور آئل میں جو ہے پیاس کو لائٹ براؤن کر رہی ہوں بلکہ لائٹ براؤن سے بھی تھوڑا سا آپ نے کم جو ہے وہ ہلکا سا پیاس کو جو ہے آئل میں فرائی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا تو پیاس میرا جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے تقریباً لائٹ براؤن سا ہو چکا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے بعد جی میں نے یہ گو بھی ڈال دی ہے بندگو بھی ڈال دیں بندگو بھی جو ہے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور چکن ایگرول کی جو ہے یہ خاص ایک ضرورت کہہ لیں کہ چکن کی تو ضرورت ہوتی ہوتی ہے لیکن یہ بندگو بھی جو ہے یہ بہت ضرور تو سب سے بہلے جی بندگو بھی ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے جو ہے دو چموچا ہے وہ سرکے کے ڈالے ہیں سرکا جو ہے وہ اسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور سب سے اچھی اور اہم بات یہ ہے کہ سرکے سے بہت جلدی جو ہے یہ ایسی چیزیں حضب ہو جاتی ہیں تو سرکے کا استعمال میکسیمو چیزوں میں کرنا چاہیے بہت اچھا رہتا ہے اس کے بعد یہ نمک ہے نمک تقریباً میں نے ہاف ٹیبل سپون دیا ہے اور اس کے بعد یہ چائنی سالٹ ہے چائنی سالٹ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد کالی مرچا یہ کالی مرچا ہے اور ہاف ٹیبل سپون لیا ہے تو یہ تین چیزیں ہی اس میں ایڈ ہوں گی اور کوئی مسالہ یا اور کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہوگی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو مجھے بہت پسند ہے میرے بچے بھی بہت شوق سے جو ہے یہ چکن ایگرول کھاتے ہیں اور خاص طور پر رمضان میں ہم اکٹھے ایک ہی دفعہ کافی زیادہ بنا کے اس کو فریز کر لیتے ہیں تو یہ سٹیپ بائی سٹ شکن کھاتے ہیں تو جی اس کے بعد میں نے اٹالا ہے چکن جو کہ میں نے بلکل باری کر لیا تھا چوپر میں ہی میں اس کو جح سophomy چھوپر میں ہی میں اس کو چھوٹے سچے بن جاتے ہیں چکن اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو یہ چکن میں نے ٹالا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کیا ہے چینس نمک اور سمپل نمک اور کالی مرچی تین چیزیں اولجی میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں اور دو تیبل اسپون میں نے سرکےی کیس پہ کس آج کی ہے تو بس یہ چیزیں ایڈ کرنے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور ہمارا مٹیریل جہاں وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جی یہ میں نے ایک پٹیاں پہلی سے بنا کر رکھی ہوئی تھیں بلکل اس کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے مٹیریل رکھا اور ایک سائٹ سے فول کیا دوسری سائٹ سے فول کیا اور اس طریقے سے فول کر کے ہم نے اس کو رکھ لینا اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ساری اسی طریقے سے بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے پٹیاں جو ہیں یہ رول میں نے بنا کر رکھ لیں اچھا یہ رول میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں آپ اس کو کسی بھی شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں بشک اس پٹی کو درمیان میں سے کٹ کے آپ اس کو سموسے کی شیپ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن یہ کہ سپیشل یہ ایگ رولز بن رہے ہیں تو ایگ رولز کے لیے سپیشل شیپ جو ہے یہ ہوتی ہے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بنا کر رکھ لیں آپ تس پندرہ رمضان آپ کے گزر شہیں گے اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سے بنا کر رکھ لیں تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کا مٹیریل خاص طور پر بہت جلدی بن جاتا ہے تو یہ اگر آپ کے گھر آپ نے کسی کی افتاری کرنی ہے تو افتاری کے لیے بھی بہت زبردست تو بہت مزے کے اگرول ہیں بزار کی چیزوں سے زیادہ بہتر ہے کہ گھر کی جو ہے ساف سکری بنیگی چیزیں جو ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہیں تو یہ اگرول جی میں نے بنا لیا ہے تو اس کو جو ہے اب میں فرائی کرنے والی ہوں روزے کا ٹائم ہمارا بھی تقریباً جو ہے وہ ہونے والا ہے افتاری کے ٹائم تو میں نے سوچا کہ اب اس کو فرائی بھی کر لیتے ہیں تو فرائی کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہیں اس کو بہت زیادہ جو ہائی پر پہ جو ہے اس کو فرائی نہیں آپ نے کرنا نارمل فرائی پہ کرنا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ کالے ہو جائیں گے تو فیپ جو ہے اس میں لک اچھی نہیں آئے کی اور زاہر ہے تاکہ آپ لائٹ پراؤن ہیں اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کیا ہے نارمل فرائی پہ within one minute جو ہے یہ فرائی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم اس کو نہیں لگتا تو یہ میرے اگرول جو ہے چکن ایگرول فرائی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو میری بلکل ہی سمپل سی اور بہت ہی خوبصورت سی اور بہت ہی مزے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کریں رمضان میں ایک تفہہ ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور اگر آپ کو اچھے لگیں تو میری ویڈیو جو ہے وہ لائک بھی کر دیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو اور آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا اگین تھینکیو فور ووچنگ اور کے اللہ حافظ